دوستو امید ہے آپ سب خریر سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں جو ہے وہ انگلیش کا ایک بڑا کامل سا وائڈ ہے واش روم ہم سب یوز کرتے ہیں واش روم ٹوائلٹ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیفرنس کیا ہے اب بعض لوگ جو ہوتے ہیں آپ سے اکسر نوک کیا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ واش روم بیاریزہ واش روم بعض بندے جو ہے آپ ان سے جب ملتے ہیں تو وہ ٹوائلٹ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں کچھ لفظ کچھ بندے جو ہے وہ باس روم کا ورڈنگ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں تو اب ایک لینگویج میں یہ تین سے چار ورڈ جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں ہم اکسر اس پر غور ہونی کرتے ہیں کہ بھئی یہ الادہ الادہ ورڈے کیا ہے ہم ان کے جو ہے سمجھنے کے میلنگز کیا ہے ایک چوتھا ورڈ بھی لینٹرین ٹھیک ہے تو وہ بھی یوز کیا جاتا ہے تو اس ویڈیو میں اسی کا جو ہے ہم ڈیفرنس جو ہے وہ تلاچ کرتے ہیں کہ ان میں جو ہے جیسی کے جو ہے فریکس کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ویڈیو آپ کو مکمل دیکھنی پڑے گی اور اگر آپ نے اس فینل کو نہیں سبسکرائب کیا ابھی تک تو اسے بھی سبسکرائب کیا نہیں اس لئے اب چلتے ہیں اپنے ٹاپی کی طرح اب سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ٹائلٹ ہے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی امار میں یا ملٹی نیچنل یہ جو اکثر بڑے تخاثر میں یا پائی سٹار ہوتلز میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ باہر رینٹ سیٹ لیں کے اوپر ٹائلٹ ہی لکھا ہوتا ہے وہاں پہ واش روم کا لپن استعمال نہیں کیا جاتا تو سب سے پہلے اس ہی کو دیکھتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ دنیا کے کس قصے میں اگر تو آپ اسٹریلیا یا انگلینڈ میں ٹھیک ہے یا اسٹریلیا اور انگلینڈ میں رہ کے آئیں یا آپ وہاں کے لہتے والی مشکل ہوتے ہیں تو اسٹریلیا اور انگلینڈ میں یہ ہی یوز ہوتا ہے ٹائلٹ جو ہے وہاں پہ واش روم کو کوئی نہیں جانتا وہاں پہ باس روم کو کوئی نہیں جانتا انگلینڈ، اسٹریلیا، آئرلینڈ ان ممالک میں ٹائلٹ یہ یوز کیا جاتا ہے اگر آپ کسی ایجنسٹی سے پوچھیں گے تو آپ کو ایسے پوچھنا پڑے گا نہ کہ آپ یہ پوچھیں گے کہ وہ ہے رسول واش روم وہ سوڑا سا کنفیوز ہو جائے گا جب ہی سمجھ جائے گا کہ آپ ایک سوڑی پوچھنا کہیں جائے تو دوسرا لفظ دوسرا لفظ جو ہے تو اگر آپ امریکہ یا امریکہ کے سرومڈنگ ممالک میں ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ جو لفظ ہے وہ یہ یوز ہوتا ہے کہ یہ رسول واش روم وہاں پہ اگر آپ کوئی ریکس کہہ دیتے ہیں تو وہ بڑا غیر معنوس سا لفظ جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے فی لو کا کمیونکیشن میں سوڑا سا پر آدم ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ یہ کامل نہیں بولا جاتا اب اگر آپ کینیڈا میں ہیں کینیڈا تو مختلف اوٹسائیڈر کی جو ہے وہ امریکہ بنی ہوئی ہے لیکن وہاں پہ زیادہ سا لفظ جو ہے وہ واش روم جو ہے ٹھیک ہے تو یہ بیسک ان تینوں کا فرق ہے اسپیلیا، انگلینڈ، امریکہ مطلب دو ممالک کے درمیان بولے جائنے والی کلک جو ہے وہ ان میں جو ہے اسپیلیا میں اور امریکہ میں دو اب جس توسہ لفظ ہے لیٹرین اکثر ہمارے جو دیہات ہیں اس میں یہ لفظ بڑا جو ہے وہ بولیتا جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ تھوڑے سے مارڈرن ٹائپ لوگ ہیں وہ اس لفظ کو بولنے کی قطراتے ہیں میرے اکٹار میں پڑا سا غیر منافس جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں یہ لفظ جو ہے اسے الیبوریٹ کرنا جو ہے وہ پڑا سا زیادہ کمپلیٹ ہے لیٹرین اس قسم کی یعنی کہ جگہ کو کہا جاتا ہے جسے عارضی طور پر بنایا جیا ہو آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر دیہاتوں گاؤں وغیرہ میں ان پچے جو ہے وہ دو انٹے رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں رفعہ ہاتھ کے لئے بیٹھے ہوتے ہیں تو اس طرح کی جو عارضی چیز ہے اسے ہم لیٹرین دیں گے اگر آپ کے کیمپنین کرنے گئے ہیں تو اس مقصد کے لئے اگر آپ کوئی چیز عارضی طور پر استعمال کرتے ہیں تو وہ لیٹرین جو ہے لیٹرین ہمیشہ چھت کے بغیر ہوتی ہے یعنی کہ فرض کریں کسی نے گھڑا زمین میں کھودا اور اسے عارضی طور سے اپنی ضرورت کے لئے استعمال کیا تو وہ چیز لیٹرین جو ہے وہ کہلائے گی اسے ملٹری کے ساتھ بھی اکثر جو ہے وہ جوڑا جاتا ہے کہ بار ٹریڈ میں یہ جو ملٹری کے لوگ ہیں جوان ہیں یہ جب جاتے ہیں تو یہ اس طرح کی عارضی مطلب وہ گھڑا کھود کے تو وہ اپنی اس طرح کی ضرورت کے لئے وہ ایک عارضی ایک چیز بناتے ہیں لیٹرین کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جفعہ حضرت کے لئے بھی کچھ بھی ضرورت کے لئے چیز ایسے عارضی طور سے بنایا جائے اور وہ ہمیشہ چھت کے بغیر ہوتی ہے بلکل چھت کے بغیر ہوتی ہے سیمپل ایک گھڑ ہے اور اس کے اوپر بیٹھ کے جو ہے آپ تو یہ اس میں فرق ہے واثروم میں لیٹرین میں اور واثروم میں تو امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو جو ہے اندائی ہوگی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں سبتر کے لئے سائمیں جاؤ